ڈکی بھائی آپ نے میرا ٹک ٹوک کا اکاؤنٹ کیوں بین کروایا جو جو ڈکی بھائی کا فین ہے میں سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں بھائی یہ بندہ صحیح نہیں ہے یہ آپ اس بندے کی حرکت دیکھ لو میں نے اپنے لاس ولوگ میں ڈکی بھائی کو ایکسپوز کیا تھا جو کہ انہوں نے یہ حرکت کی تھی اس پہ میں نے ڈکی بھائی کی بڑی گندی کی تھی میں نے کوئی اس طرح کی وائلڈ استعمال نہیں کیا ایک پیار مبت والا سویٹ سا روز کیا تھا جو ان کی حرکتیں ہیں اور اس کے بعد جو میرا ولوگ کا یہ والا سین تھا میں نے چھوٹا سا کلپ میں نے اپنے ٹک ٹوک پہ لگایا تھا جو کہ صرف اور صرف دس منٹ کے اندر اندر دھائی لاکھ ویوز کروس کیا تھے اور یہ ویڈیو میکسیم دو سے تین ملین کروس کرتی بٹ نصیب ایسا ہوا اگلے دن میں جمعہ پڑھ گیا ہے تو میرے اپنا اکاؤنٹ دیکھا میرا ٹک ٹوک کا اکاؤنٹ بین ہو گیا مجھے نہیں پتا میں نے ٹک ٹوک کے اوپر اس سے پہلے دو سو سے تین سو ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی تھی ساری ایسی بات نہیں ہے کہ کسے ڈکی بھائی والی کروس کی میری اس سے پہلے ایک ویڈیو ون ملین کروس کی ہوئی تھی ایک ویڈیو میری چھے لاکھ پہ تھی اس سے پہلے میری دس سے پندرہ ویڈیوز میری لاکھ لاکھ کروس کی ہوئی تھی صرف ڈکی بھائی کی ویڈیو کے بعد یہ ہوا میں نے دو کلپ لگائے تھے دو سے تین لگائے تھے ایک پہلے رجب بٹ کے رو سورہ لگائے تھا دو سے تین لگائے تھے وہ بھی تقریباً دو تین لاکھ پہ گیا تھا اور ڈکی بھائی کی کلپ کے بعد میرا ٹک ٹوک اڑ چکا ہے میں نے اس پہ بہت زیادہ محنت کی ہوئی تھی اب میں نے اپنا نئے اکاؤنٹ بنائے جس جس نے فولو نہیں کیا جا کے اس اکاؤنٹ کو فولو کرو دوبارہ محنت کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے بات تو صحیح ہے کل میری ویڈیو اس لئے نہیں آئی کیونکہ کل تازہ تازہ اکاؤنٹ بین ہوا تھا ویڈیو بنانا کا دلی نہیں کیا میں نے کہا دکی بھائی آپ نے صحیح نہیں کیا کیا مطلب آپ کو میرا روست اتنا چوب ہے کہ آپ نے اس حرکت کرنے پر مجبور ہے اب دکی بھائی کے فین کہیں گے کہ یہ دکی بھائی کی پاور ہے بھائی یہ پاور نہیں یہ بغیرتی اگر ایسے کام کرو گے تو اگر آپ کو میرا روست برا لگا تھا کوئی زیادہ حقیقت پر مبنی لگا تھا تو آپ مجھے میسیج کر جاتے کہ حماد یہ کام نہ کرو روست نہ بناو یہ ویڈیوز نہ بناو میں آپ کو بتاتا کہ میں کیوں نہ بناتا لیکن یہ جو آپ نے حرکت کیا ہے ٹک ٹک بیان کروانے والی یہ بلکل صحیح نہیں تھی مجھے میرا ٹک ٹک واپس اسی کنڈیشن میں چاہیے یہ نیا آپ کو شو ہو رہا ہوگا روست میں نے ایسا بنایا ہے تقریباً جو میری ویڈیو ڈھائی لاک پہ گئی تھی نا ٹک ٹک پہ اس کے اوپر سو سے زیادہ ڈکی بھائی کو منشن ہوا ہوتا کہ ڈکی بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ سچ ہے یہ سچ ہے اور جس وجہ سے وہ ڈکی بھائی نے دیکھ کر یہ حرکت کی ہے تو گائیس انسٹاگرام پہ بھی میری ویڈیو یعنی کہ ڈکی بھائی کے پاس پہنچی تھی کہ ڈکی بھائی نے دیکھی اور میرا انہوں نے اکاؤنٹ آ کے دیکھا ہے اور یہ دیکھو سٹوری پہ انہوں کا ویو بھی شو ہو رہا ہے بٹ انہوں نے اگنور کی ہے اگنور کیوں کی ہے ڈکی بھائی ڈر گئے ہو آپ اگنور کیے جواب دیتے نا اس پہ منشن کرتے نا بتاتے نا کچھ کہ بھائی کیوں ویلوگ اپلوڈ کی ہے بات آپ نے کچھ کی نہیں ہے بس ویڈیو کو دیکھ کر آپ نے فوراً اگنور کر دی اور جا کے ٹک ٹاک پہ میرا بہن کروا دی ہے یوٹیوب پہ اگر آپ نے ڈکی بھائی یہ حرکت کی میں لہور آجوں گا آپ کے پاس میں جھوٹ نہیں بول رہا میں واقع بول رہا میں نے لہور آگے نا میں نے آپ کے سامنے بیٹھ کے کہنا یہ کیوں بہن کر رہا ہے ہم جو صحیح کر کے دو شانت شانت ہو جا میرے بھائی ایک روز ویڈیو پہ آپ کی اتنی وہ ہو گئی ہے حالکہ کچھ بھی نہیں تھا سندھ میٹھا میٹھا کیا ہوا تھا میں نے وہ آپ نے سارا اپنا کیریئر سٹارٹ بھی لوگوں کی ماں بہن کر کے کی ہے وہ اور تم میں ہی جان وہ شہر کے آس پاس بھی نہیں گھٹ گئی اب ٹیلنٹ ہیتنے مزے گا ہے تو ٹک ٹاک دیکھنے کا تو مزہ آئے گا ہاں کیا اتنے دو بڑے ٹیلنٹ ہے بھائی اس کے پاس کاؤنٹ کیا رہے تو ویسے ٹوٹل چار ٹیلنٹ کو کی ماں بہن کی عزت اڑا اڑا کی گالیاں دے 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 کر آپ نے اپنا کیریئر سٹارٹ کی آپ میرے چھوٹے چھوٹے روز پہ آپ نے بہن کرو ہے میرا کاؤنٹ ابے سالے میں نے تو بھی گالیاں میں نہیں دینا بھائی دیکھ لو ڈکی بھائی یہ جو آپ نے حرکت کیا یہ بالکل صحیح نہیں کہ مجھے میرا ٹک ٹوک واپس چاہیے اوروں کی ٹک ٹوک بین کی سٹوریاں آپ لگا رہے ہو کہ ہاں ولید ہے پڑا اس کا تیسرا اکاؤنٹ بین ہوئے اس کو جا کے سارے فولو کرو اسلام علیکم ہمارے ایک بڑے اچھے کانٹینٹ کیٹر ہیں ہمارے بھائی یہ محمد ولید ان کا دو بار جو ہے وہ ٹک ٹاک بین ہوئے تو انہوں نے ایک تیسرا اکاؤنٹ بنایا کافی وہ محنت کرتے ہیں تو آپ لوگ جائیں ان کے نیٹ ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر ان کو تھوڑا پیار دکھیں ان کو تھوڑا سپورٹ کریں فولو لازمی کر لیں جس کا آپ نے خود دڑوایا ہے اس کی کیوں نہیں لگا رہے آپ مجھے اس ویڈیو کے بعد ڈکی بھائی کو منچر کرو ان سے کہو بات کرنی ہے تو بات کے ساتھ بات ہوتی ہے یہ حرکت نہیں ہوتی یہ پاور نہیں ہوتی یہ بغیرتی ہوتی ہے ان سے کہو سٹوری لگائیں کہ میرا اکاؤنٹ کو واپس سارے لوگ فولو کریں جن جن نے کیا ہوتا میں نہیں کہتا مجھے واپس دس لاکھ چاہیے بیس لاکھ فولوڈ چاہیے نہیں بھائی میرے جتنے تھے نا میرے پچیس سو تھے پڑے مجھے الحمدللہ میرے ہوئیں بھی دے دو مجھے میں اس میں خوش ہوں کوئی میرے میں اس طرح کی ہرس نہیں ہے مجھے دو لاکھ دے دو تین لاکھ دے دو مجھے نہیں پتا آپ بے شک سٹوری میں منشن کر دو کہ اس کو دھائی سو لوگ جا کے فولو کر دو میں قسم سے اسے خوش ہوں بھائی مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح کی حرکت کرو گے مجھے اس چیز کا جواب چاہیے اگر آپ نے بین نہیں کروایا تو اس چیز کا مجھے آپ کا جواب چاہیے اور مجھے پروف چاہیے کہ آپ مجھے پروف دو کہ ہماتھ وہ ایک نیچرل طور پر وائلیشنز آئے ہوں گی اس وجہ سے ہوا ہوگا میں نے نہیں کروایا مجھے وہ پروف دو بھائی ہر حال میں مجھے چاہیے نہیں تو میں آپ لوگوں سے وعدہ کرو میرے دس ہزار سسکرائبر کرو ایسا روز ڈکی بھائی پر لاؤں گا نا کہ ڈکی بھائی رو کے معافی مانگیں گے یا کوئی نہ کوئی ہمارے بیچ میں سین ہوگا یہ آپ سب سوچ لو اور یہ یاد رکھنا اور لاس بار ڈکی بھائی مجھے میرا ٹک ٹوک واپس چاہیے وہ تو واپس نہیں آسکتا بٹ یہ میرے نئے والا ہے ہر حال پر اس کو سٹوری لگاؤ بے شک اس میں کہہ تو صرف ڈھائی سو لوگ جا کے فولو کر لو میں خوش ہوں پٹ کرواؤ ہر حال میں لازمی یہ میں اب آخری ویڈیو لگا رہا ہوں کہ میرا ٹک ٹوک ڈکی بھائی نے اڑوایا ہے اس کو صحیح کرواؤ ادر وائز میں ایسی ایسی روز ویڈیو لے کر آوں گا نا ڈکی بھائی یہ جو آپ کے سارے چھپے رستم اور راز ہیں نا میں نے سارے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیں یہ جو سارے پیچھے آپ نے کانڈ کی ہے نا میں نے سارے کے سارے کھول کے سامنے رکھ دی ہیں یہ جو اب آپ جو مولانا تاریخ جمیل کے چھوٹے بھائی بن گئے ہو نا میں کہہ رہا ہوں میں نے نا بس سب کچھ سامنے لے آوں گا مجھے مجبور نہ کرو ڈکی بھائی مجھے مجبور نہ کرو مجھے میرا اکاؤنٹ واپس چاہیے اور مجھے میرے فولورز واپس چاہیے تو گائز یار بس میں اتنا بولنا چاہوں گا ایمرجنسی ویڈیو تھی پڑی کیونکہ مجھے میرے ٹکٹو کا بہت دکھ ہے قسم سے میں رویا تک ہوں میری اس پر اتنی محنت تھی میری دو سے تین ویڈیوز ملین کروس کرنے والی تھی میری اپنی محنت کی کسی کا نام میں نے نہیں لیا تھا میری اپنی محنت کی ویڈیوز جو میں جو کہ میں نے منڈی کے ویڈیوز جا جا کے میں نے اپلوڈ کیے تھے بنایا تھے پڑے اس کی محنت نے مجھے ایک دو ویڈیوز پر ملین ملین ویوز کروس ہوئے تھے جو کہ لوگوں کو راس نہیں آیا ڈکی بھائی کو راس نہیں آیا اور انہوں نے بین کروا دیا ہے اس سے ریکویسٹ ہے یار جا کے اس اکاؤنٹ کو فولو کرو جو کہ میں نے اب نیا بنایا ہے تو یار بس اس ویڈیو کو بھی میں اینڈ کرتا ہوں امید ہے آپ کو میری ساری باتیں سامجھ آگئی ہوں گی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ ڈکی بھائی کی اصلیت سب کو پتہ لگ سکے کہ یار ان میں پاور نہیں دکھاتے یہ بغیرتی دکھاتے پاور وہ ہوتی ہے جو مجھ سے بات کرتے کہ یار آپ اس طرح کی ویلوگ اپلوڈ نہ کرو ایسے ہماری بیسٹی ہوتی ہے انسلٹ ہوتی ہے یہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے بھٹ یہ حرکت نہیں ہوتی مجھے اس ویڈیو کو بس زیادہ زیادہ شیئر کرو جو جو نیا ہے پڑا جی جی اس نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو بھی سسکرائب کر دو جلدی سے ہمیں ٹرینٹ کے کرواؤ تاکہ میں خطرناک قسم کا روز ڈکی بھائی پلاؤں کہ ڈکی پہ رونے پر مجبور ہو جائے کہ یار اس نے ایسا کیا کیا بولے اور کیوں کیوں بولے تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویلوگ میں بنا بو سارا خیاں رہنا الافیس